اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی دنیا میں مست جیتے رہے تھے پچھلے کچھ وارداتوں سے شاید کچھ بیداری آجائے اسے امید کر رہے تھے لیکن جس قدر رمضان منائے جا رہا ہے عبادتوں کو کم اور بازاروں کو کھانے پینے میں فروقت کی ہی اید زیادہ لگ رہی ہے اور یہی سچا یہ ہے آخر بہنسک انتہا تک یہ معاشرہ کیسے پہنچا اب اگر جماعتوں مسلکوں کا بھی جائزہ لیا جائے تو ایک آدھ کچھ سمجھ بھی رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مصیبت آزمائش مدازین ڈھائے جانے والے ہیں ہے تو تھوڑا ماجوس نظر آتا ہے لیکن وہ بھی پھر اپنے مزاج کو تبدیل کر کے آگے نکلتا ہے کہ بڑے بڑے مولاناؤں کو ہی فکر نہیں تو مجھے کیا پڑی ہے لہذا پورا کا پورا معاشرہ بار آئیش پرستی کی زندگی جینے کا عادی ہوتا جا رہا ہے بار بار نسلکشی کی بات کہیں سنی جارہی ہے اب تو مامرہ اور بھی آگے بڑھتے ہوئے نسلکشی کا نیرےٹیو کیسے چلا جا رہا ہے اور خاص کر کرناٹک نشانے پہ ہے بینگلور سٹیشن پر شتابدی ایکسپریس ٹرین میں مقت اخبار تقسیم کیا گیا تھا جس میں مسلمانوں نے کیسے سکھ بودیشت اور ہندوؤں کی نسلکشی کی ہے اس کی چھوٹی کہانیاں شایہ کر لوگوں کو پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے واضح رہے مسلمانوں کے قریب اب تھوڑا بہت سیکھ اور دلیت سماج ہے لیکن انہیں بھی مسلمانوں سے دور کر مسلم دشمنی کا ظاہر انتہا تک پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے آج بلغام میں پش بیندر کنسریشت کا بیان رکھا گیا تھا ملک کے سامنے کیا چنوتیاں ہیں اس پر مارواری معاشرین کی جانب سے ہی جلاس رکھا گیا تھا اسی طرح کل ایک پولیس کانسٹیبل کی جانب سے نمازیوں کو غالی دینے کی واردات آزم نگر میں دیکھی گئی تھی ان تمام معاملات کو جوڑ کر دیکھنے سے آپ کو تصویر صاحب نظر آئے گی سوال یہ اٹھا ہے کہ جو نئے کانسٹیبل آئے ہیں ان کی سوچ و فکر بھی کیا ہے کہیں یہ بھی سوچ و فکر انہیں فرقہ پرست انزموں سے تو متاثر ہو کر نہیں آ رہے ایسا سوال بھی سماج کے اندر اٹھایا جا رہا ہے کیا کسی سماج کے خلاف کیا ایسے لوگوں کو کرناٹک کے مختلف حضلاؤں میں اپوائنٹ کیا جا رہا ہے آخر ایک سماج کو لے کر وردی والا کیسے نفرت رکھ سکتا ہے اب پشپیندر کل سریشت کی بات کی جائے تو ہمیشہ مسلم مخالب زہر اگل کر نوجوانوں کو ورگلانا اس کا کام ہے یہ شخص خود سپریم کورٹ کے خلاف بولتا ہے اس کے پرانے ویڈیوز دیکھیں کہ کتنا زہر آموز اور زہر اس کے اندر بھرا ہوا ہے لہٰذا اس پر کاروائی کی مانگ اس کے آمد سے پہلے ہی کرنے چاہیتی سب سے اہم بات جو نسل کشی کو لے کر ذہن ساجی کی جا رہی ہے اکثر یہ تماشرے کی وہ سب سے فکرمند پہلو ہے گلی مولے یہاں تا ہے ٹرین بس ٹیشنوں میں بھی لوگوں کے ہاتھوں میں مسلمانوں کے خلاف زہر آلود مضمون دینا آخر کیا پیغام دیتا ہے شاہین باغ ہو یا کسانوں کا اعتجاج ہو مسلمان سیکھوں نے مل کر ان اعتجاجوں کو کامیاب کیا تھا لہٰذا اسی تیرا دلیت بھی مسلمانوں کے قریب رہتے ہیں اور سنگی سوچ و فکر سے دلیت سماج دور ہی رہتا ہے ویسے بھی بھاچپا سویدان بھی رو دی ہے یہ سبھی دلیت مسلم جانتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ دلیت بھی دبا کچھلا طبقہ ہے پر انہیں کیسے الگ کیا جائے اسی کی کوشش ان اخبار اور نیز چینلوں کے ذریعے کرنے کوشش کی جاری ہے اب دی آریا ورطر ایکسپریس نام سے اخبار پوری ریل میں مفت میں سپلائی کرنے والے کون تھے ان پر کاروائی کے مانگ مسلم سماج کی جانب سے ہونی چاہیے تھی اس اخبار میں مسلمانوں نے قدشت استیخوش جینوں کا قتل عام کیا ہے لہٰذا مسلمان ان نسلکشیوں کے لیے ذمہ دار ہے ایسا مضمون اس میں شائع کیا گیا آخر اس مضمون سے کس کو اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کے نسلکشی کی بلکل تیاریاں ہو چکی ہے ہر لحاظ سے ہر جگہ پر مسلم مخالف ماحول بنانے کی کوشش ہر لما جاری ہے اور آپ آتے ہیں افسوسناک پہلو کی طرف مسلم قوم کو مرنے کے لیے یہودی مشرک پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے دن رات ایک کر رہا ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے لیکن جس کو نشانے پر رکھا گیا ہے وہ قوم ہی لا پروا دنیا میں مست نظر آ گیا اب بازاروں کا جائزہ لو صرف دنیا کی ہرس کا نظر آپ کو دنگ کر دے گا کیا واقعی مسلم معاشرہ کیا کھاتے کھاتے ہی مر جائے گا کفن بازاروں میں آ چکا ہے اور اسے دس ہزار بیس ہزار کا لباس خریدنے سے فرصت نہیں رمضان رحمت والا مہنہ یہ نظریہ ہی بدلتا جا رہا ہے گہروں کی طرح چکھا چوند کی دنیا میں مسلمان کھو چکا ہے اس کا پلٹ کر آنا تقریبا مشکل نظر آ رہا ہے اب کرناٹک میں آزان پر پابندی کی تحریک ہندو تو آدھی چلانی کی بات کہتے ہیں تو وہی بھی اسی امتحانات میں ہجاب پہنے والی لڑکیوں کو باہر نکال دیا گیا اوڑپی کے آلیا اور ریشما نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہجاب کے ساتھ انہیں امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے لہٰذا بیٹھنے نہیں دیا گیا بلکہ اب کالونی کاروائی کی دنکی بھاج پائی امیلے دی ہے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو عوام تو بے عز ہو ہی چکی ہے اسے کسی بات کی فکر نہیں لیکن جتنے بھی ذمہ دار دینی سیاسی رہنمائیدار تنظیموں کی ذمہ داری تھی کہ غلط پرپوگڑنا اور نارٹو چلایا جا رہا ہے ان پر کاروائی کا مطالبہ کریں جس نے بھی ٹرین میں مفت اخبار تقسیم کیا جماعت کے ذمہ داران یا شہر کے محروف ترین شخصیتوں کو آگے بڑھ کر کاروائی کی مانگ کرنی چاہیتی ہمارے معاشرے میں عزیب طریقہ دیکھا جا رہا ہے کچھ ہونے کے پہلے کوشش نہیں کرنی ہے جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ باہر نکل کر جیل میں جانے والوں کی زمانت کے واسطے یا پھر فساد میں زخمیوں کے لیے ایمبولینس یا اسپتال میں علاج کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں ویسے اب یہ معاشرہ صرف باد میں یا کورونا میں راشن کٹ دینے کے قابل ہو چکا ہے آج بھی جب رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے کئی سارے ادھاری چندہ اکھٹ ٹائس لے کر رہے ہیں تاکہ کچھ بھی قدرتیا آفت آئے تو راشن یا میڈیکل علاج کر سکے یہاں جان پر بنائی ہے اور ہم ہے کہ آج بھی اسی پر اٹکے ہوئے ہیں اور جو میدانوں میں کام کر رہا ہے ان کی قدر تو پورے معاشرے کو کبھی نہیں رہتی یہ بھی دیکھا گیا ہے جو بھی شہر میں آ کر بھڑکا ہو بیان دیکھ کر ماہور کو عالودہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اس پر کاروائی کا مطالبہ پولیس انتظامیاں کے پاس کرنا ہوگا لیکن آج کل تو کچھ بھی ہو جائے کسی کو کچھ پروان نہیں ہے جو جیل میں جاتا ہے جائے مرتا ہے مرے کسی کے گھر پر بلڑو گر چلائے جاتا ہے تو چلائے جائے اس سے مجھے کیا لیکن ہم تو خوش رہیں گے کا معاملہ دنیا کے سب سے بیدار قوم کا یہ معاملہ ہے یہی سوچ اس قوم کو لے کر ڈوب رہی ہے اب آنے والے دنوں میں رمضان عید کے ساتھ ڈگر تیوہر بھی ہیں اور سوینے رام نومی اور ہنمان جینتی کے وقت کیسے ہتھیار لگ رہتے ہوئے جلوس اور مسلمانوں کو بھدی گالیاں اور توہین آموز گانے ڈی جے پر مسجدوں کے سامنے جانبوچ کر بجاتے دیکھا گیا اور تمام فسادات اسی وجہ سے ہوئے ہیں تو جو کو بھی بھڑکاؤں بیان دیتا ہے اس پر کاروائی کی مان تمام معاشر کی جانب سے کی جانے چاہیے آج اگر ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو آنے والے 500 سال تک ہماری نزلِ غلام پیدا ہوں گی جس کے لیے ذمہ دار ہم سب ہی ہوں گے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ